دوستو میں نے پہلے ایک لیسن میں آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل میں میڈیم آف ایڈوٹائزنگ کے حوالے سے گائیڈ کیا تھا میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ بینگ گرافک ڈیزائنرز جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی میڈیم کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اور ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ جب ہم کوئی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی اس کا مقصد کوئی نہ کوئی میسج کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ میسج کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی میڈیم کو چوز کرنا ہی ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ ایک پوستر ڈیزائن کریں گے تو اس نے کہیں نہ کہیں پرنٹ ہونا ہے اور پرنٹ ہو کے لوگوں تک پہنچنا ہے اسی طرح سے اگر آپ ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو وہ ویب سائٹ جب تک ڈیزائن ہونے کے بعد آن لائن نہیں جائے گی تب تک اس ڈیزائن کو بنانے کا ایلیٹرانک یعنی کہ فلمن ٹی وی آؤٹڈور میڈیم اور سائبر یعنی کہ ویب میڈیا جیسے میڈیمز کا سہارا لینا پڑتا ہے اچھا اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے بھی گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سوفٹریس کے اندر کام کریں گے یعنی کہ الیسٹریٹر اور فوٹو شاپ کے اندر ہم کام سیکھیں گے اور ڈیفرنٹ ڈیزائن کے حوالے سے چیزوں کو لرن کریں گے تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ جو کوئی بھی کام الیسٹریٹر یا فوٹو شاپ جیسے سوفٹریس میں کرنے والے ہیں اس نے کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی میڈیم میں جا کے ایگزیکیوٹ ہونا ہے لہٰذا آپ کا ڈیزائن اس میڈیم کے اکارڈنگلی بلکل ایکیوریٹ ہونا چاہیے دوستو آگے چل کے جب ہم سوفٹریس سیکھنا شروع کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو پہلا سٹپ ہوگا وہ ہوگا نیو ڈاکومنٹ کو چوز کرنا اچھا نیو ڈاکومنٹ چوز کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کچھ سیٹنگز ہیں وہ سیٹ کرنی پڑیں گے سوفٹریس کے حوالے سے اب یہ وہی سیٹنگز ہوں گی جو یہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ آپ کس میڈیم کے لیے یہ ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں آیا کہ آپ پرنٹ میڈیا کے لیے ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں کوئی چیز یا آپ فلم این ویڈیو کے لیے کچھ بنانے جا رہے ہیں آپ آؤڈور میڈیا کے لیے کچھ بنا رہے ہیں یا آپ ویب میڈیا کے لیے کچھ بنا رہے ہیں تو دوستو چلیں ہم کچھ ایسی دو تین پراپٹیز یا آپ ان کو ڈائنامکس کہلیں کہ کچھ ایسی دو تین ڈائنامکس ہم سٹڈی کرتے ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہوگا بہت غور سے اور آپ جب سوفیر شروع کریں گے تو آپ کو ان کو چوز کرنا ہوگا بہت دھیان کے ساتھ ویسے تو جب ہم نیو ڈاکومنٹ لینا سیکھنا شروع کریں گے تو اس سقت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بہت ڈیٹیل میں کہ آپ نے کس چیز کے لیے کس میڈیم کے لیے کونسی سیٹنگ رکھنی ہے کیا چیز چوز کرنی ہے کیا نہیں کرنی لیکن یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو دو تین موٹی موٹی باتیں سوالے سے بتانا چاہتا ہوں دوستو دو تین کونسیپس ہیں سب سے پہلی تو ایک امپورٹن چیز ہے جی امیج ریزولوشن امیج ریزولوشن کیا ہوتی ہے دوستو امیج ریزولوشن کا مطلب ہے کہ ایک سکوئر انچ کے اندر کتنے پیکزلز موجود ہیں پیکزلز وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں جن کی مجل سے ملکہ ہمیں کوئی بھی جو تصویر ہے یا کوئی بھی ویجوال ہے وہ نظر آتا ہے تو جتنے زیادہ پیکزلز پر سکوئر انچ ایریا کے اندر ہوں گے اتنی ہی زیادہ ہائے کوالٹی کی وہ پیکچر آپ کو نظر آئے گی چاہے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہو یا آپ پرنٹ کے اوپر دیکھ رہے ہو تو دوستو امیج ریزولوشن کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی آپ کوئی بھی ڈیزائن بنانا شروع کریں اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے جی کلر موڈ دوستو بیسیکلی دو قسم کے کلر موڈز ہوتے ہیں ایک جو ہوتے ہیں وہ آر جی بی اور دوسرا ہے سی ایم وائی کے یہ دو کلر موڈز ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے آر جی بی بیسیکلی ابریوییشن ہے ریڈ گرین اور بلو کی جبکہ سی ایم وائی کے ابریوییشن ہے سیان مجنٹا ییلو اینڈ بلاک کی ویسے تو کے سے بلاک شروع نہیں ہوتا اینڈ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بلاک جو ہے وہ کے جو ہے وہ بلاک کو ہی شو کر رہا ہے آر جی بی جو ہیں یہ بیسیکلی لائٹ کے کلرز ہیں اور ان سے ملکے لائٹ کے مختلف جو کلرز ہیں وہ بنتے ہیں جبکہ سی ایم وائی کے جو ہیں یہ پرنٹنگ کے کلرز ہیں اور سی ایم وائی کے کا کلر موڈ ہم ہمیشہ اس صورت میں استعمال کرتے ہیں جب ہم پرنٹنگ میڈیم کے لیے کام کر رہے ہوں اسی طرح سے آر جی بھی ہم سکرین کے لیے استعمال کرتے ہیں دوستو یہ جتنے بھی میڈیمز ہیں یہ تمام کے تمام آ کے سم اپ ہوتے ہیں دو چیزوں کے اندر ایک پرنٹنگ اور ایک سکرین یہ تمام میڈیمز کی جو ایگزیکوشن ہے وہ یا تو پرنٹ فارم میں ہوتی ہے یا پھر کسی نہ کسی سکرین کی صورت میں ہوتی ہے تو چلیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سانی کے لیے آپ سے ایک چارٹ شیئر کرنے لگا ہوں آپ لوگ سکرین کے اوپر ایک چارٹ دیکھ سکتے ہیں اس چارٹ کے اندر اوپر کچھ کولمز بنے ہوئے ہیں جن میں لکھاوا آپ کو نظر آ رہا ہے پرنٹ، آؤٹڈور، کلمن ویڈیو اور سائبر یا انٹرنیٹ اور نیچے لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس لکھاوا جی ایمیج ریزولوشن، کلر موڈ اور اورینٹیشن اس چارٹ کو آپ سمجھ لیں اور دھیان میں رکھیں تو میں آپ کو شورٹی دے سکتا ہوں کہ کبھی بھی آپ اپنے میڈیم کے حوالے سے ڈیزائن بناتے ہوئے کوئی غلط ہی نہیں کریں گے اور آپ کے ڈیزائن کی ایگزیکیوشن کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی دوستو اس چارٹ کے اکارڈنگ لی اگر ہم دیکھیں تو جب ہم پرنٹ میڈیا میں کام کر رہے ہوں تو ہمیں ایمیج ریزولوشن تقریباً 200 سے 300 کے درمیان رکھنی چاہیے جب ہم آؤٹڈور میڈیم کے لیے کام کر رہے ہوں تو ہماری ریزولوشن 300 سے 400 یا 600 تک اندازن جا سکتی ہے اچھا فلم این ویڈیو کی جو ریزولوشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس کے جو ریکارڈنگ فارمیٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہے اس کے علاوہ سائبر یا نیٹ کے اوپر جب آپ کام کریں تو آپ کو ایمیج ریزولوشن 72 پیکزلز رکھنی ہوگی اسی طرح سے کلر موڈ کی اگر بات کر لی جائے تو جیسے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو پرنٹ یا آؤٹڈور کے لیے کلر موڈ سیاں وائے کے چوز کرنا ہے جبکہ فلم این ویڈیو یا سائبر کے لیے جو کہ سکرین سے تعلق رکھتے ہیں میڈیوم ان کے لیے آپ کو کلر موڈ جو ہے وہ آر جی بھی چوز کرنا ہوگا اسی طرح سے آخری چیز اورینٹیشن ہے دوستو اورینٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی پیج کو آپ لینڈسکیپ رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو پورٹریٹ فارم میں رکھنا چاہتے ہیں لینڈسکیپ کا مطلب ہوتا ہے ہوریزونٹل اور پورٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے ورٹیکل تو دوستو اگر آپ پرنٹ میڈیا کے لیے یا آؤٹڈور کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ لوگ کسی بھی قسم کا جو اورینٹیشن ہے پیج کا وہ چوز کر سکتے ہیں depending upon your own requirement اور requirement of your design جبکہ فلم این ویڈیو کی صورت میں یا ویب سائٹ بنانے کی صورت میں آپ لوگوں کو لینڈسکیپ اورینٹیشن رکھنی ہوگی تو دوستو یہ جو چارٹ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے یہ یقین معنی بہت ہی امپورٹنگ چیز ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور آگے چل کے جب مزید میں ڈیٹیل میں آپ کو سوفٹریر سٹیڈی کر رہا ہوں گا تو وہاں پہ میں آپ کو یہ تمام سیٹنگز ایک بر دوبارہ اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا سوفٹریرز اوپن کر کے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے یہ سمجھ آیا ہوگا اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی مزید کسی بہت ہی فروٹفل انفرمیشن کے ساتھ